ٹکٹو پہ جیتے ہیں لوگ جنہوں نے ضمیر بیچے سندھ ہوں اس میں جا کے میٹنگ ایٹنڈ کر رہے ہیں پارلی مانی پارٹی کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پچیس لوگوں نے ووڈ حمزہ شہباز کو ڈال دیا کیا پاکستان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی یا کوئی قانون کی کتابیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کتابیں صرف شیلفوں کو اوپر رکھنے کے لیے یا اس پہ پڑھ کے عمل کرنے کے لیے تو یہ اپنے کانڈکٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اوپر عمل درامت کرنے کو تیار نہیں ابھی بھی کیس چل رہا ہے پنجاب کالا کیس چل رہا ہے اتنا لمبا کیس سننے کی ضرورت کیا ہے بھئی سادہ تھا سوال ہے پوچھو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا اگر نہیں ڈالا تو آپ کی چھٹی ہے آپ فارغ ہیں اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو آپ کی رکنیت ختم ہو گئی اور آئین اس میں کیا بازے ہے اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے لیکن ٹیکنیکالٹیز میں پیچھے چھپ رہے ہیں نوٹس دیا ہے نہیں دیا ہے وہ بھئی پوری جمہوریت کا مزاق بنا دیا پوری جمہوریت نلام ہو گئی اسمبلیہ نلام ہو گئی پیسہ چل گیا ڈسکا میں تم ساری رات جاکے نوٹس لیتے تھے وہاں تم نے ایک افتے میں الیکشن کروا دیا تھا یہاں تم ٹیکنیکالٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہو تو یہ تمہارا کنڈکٹ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اگر ان کی بات کو تسلیم کرنے کہ سخت شرائط کے ساتھ مائدے کی ہیں تو اب آپ آگئے ہیں اب آپ نرم شرائط لیں آپ کے پلے کیا آپ کی اوقات کیا ہیں آپ نرم شرائط لیں ملک کی معیشیت کو ہم بالکل ٹھیک چلا رہے تھے میں نے آپ کو بتایا ہمارے معاشی اشاریہ مصبت عمران خان کی دورہ کمت ہماری ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ سے زیادہ تھی ایک سپورٹس ہماری تاریخی دس ماہ کے اندر چھپیس سرب ڈالر سے زائد ہو گئی ہے لیکن فیصلے انہوں نے کرنے ہیں پیٹرال کی قیمتوں کے اوپر یہ لیٹ گئے ہیں یہ جو بار بار کہتے تھے نا جی کہ یہ عمران خان بمپ گرارہا ہے عمران خان میں گائی بمپ گرارہا ہے اب میں گائی بمپ کون گرارہا ہے اب پچھلی کے ریٹ تین بار کس نے بڑھا دیئے اب گیس کے ریٹ کس نے بڑھا دیئے آپ تو مہنگی ایلن جی کون خرید رہا ہے کہتے ہیں کپڑے بیچ دیں گے کپڑے کیا بیچنے ہیں تم لوگ تو پہلے ہی ننگے ہو اس عوام میں سارے چور ننگے ہیں جو ملک کو لوڑ کے کھا گئے ہیں انہوں نے کپڑے بیچنے ہیں ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے یہ کپڑے آپ اپنے پاس رکھو ہیٹ بھی اپنے پاس رکھو لانگ بوٹ بھی اپنے پاس رکھو اس عوام کی جان چھوڑو انہوں نے بڑھا ان کو اکل مندانہ مشورہ دیا ہے کیونکہ ایمک ایم کو کراچی میں سمجھ آ گئی ہے وہ پنجابی میں کہنے ہیں نا پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا وہ ان کا حضاب ہوا ہوا اس ٹائم وہ بھئی ملکو الیکشن کی طرف لے کے چلو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میں سب کو پیغام دے رہا ہوں سب کو پیغام دے رہا ہوں بھئی سب کو سب سن لیں میری بات سب سن لیں مجھے پتہ سن بھی رہے ہیں لیکن عمل بھی کرنے سنو کے انتہابات کی طرف لے کے چلیں کل بھی آپ نے کھانے کل بھی آپ نے انتہابات کروانے وہ پنجابی کی مثال نہیں دینا چاہتا پھر آپ لوگ نراض ہو جاتے ہیں یہ لوٹے بھی ہیں یہ کھوٹے بھی ہیں یہ زمین فروش بھی ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے پوسٹر اور بینر پاڑ دی ہیں انہوں نے کہنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کمپینڈ نہیں کر سکتے فیصل آباد کا آپ نے کل موڈ دیکھ لی ہے آپ لوگ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں یہ آٹھ بزاروں کا شہر ہے گھٹا گھر کا شہر ہے اس میں میں تو کمزگم اپنی کاریق کے اندر اس طرح پبلک کا موڈ نہیں دیکھا باہر نکلتے ہو یہ خان صاحب ٹھیک کہہ گے گئے اور لوگ اس کال کے اوپر لبیک بھی کہیں گے انشاءاللہ یار بات یہ ہے قیامت کی نشانی ہے نون لیگ انٹی کرپشن کی بات کرے گی اور بھئی جہاں جانا ہے جاؤ پاکستان کی عوام کی جان چھوڑو نا یہ پریس کانفرنسیں دس دس ان کے وزیر آ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور یہ وزیر کس لیے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جو کو عوام کو تو ریلیو دو یہ ساری وزیر پرائے پریس کانفرنس ہیں ساری وزیر پرائے اطلاعات بنے ہوئے ہیں اپنی اپنی بڑی بڑی شکلیں دکھانے کا ان کو شوق ہے لیکن عوام کے لیے کچھ کرنی لیں جس نے جانا ہے جا کے اپنا شوق پورا کریں لیکن اس سے پہلے سلمان شباز کو بلائیں اور ایف آئی اے میں اپنی فرطے جرم آئیت کرائیں ورنہ پتا چلے گا کہ اگلی بار شباز شریف کی کمر میں درد دوبارہ نکل آئے دیکھیں انشاءاللہ اس بار ہمارا جو ٹکٹس دینے کا میکنزم ہوگا ہم اپنی نظریاتی لوگوں کو موقع فرام کریں گے اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے جن کے اندر کوئی نظریہ موجود ہے اور تمام الیکٹیبلز بھی جو ہیں انہوں نے بھی ضمیر فروشی نہیں کی بہت سارے الیکٹیبلز نے اپنا ایک کردار شو کیا ہے ایک اپنا کنڈکٹ شو کیا ہے اور ان کو بھی عوام کا موڑ نظر آ رہا تھا لیکن وہ لوگ جو صدا بکا ہوئے ہیں صدا لٹے رہے ہیں میں نے تو راجہ ریاض کو ٹکٹ دینے کی پہلے بھی مخالفت کی تھی یہ تو پاؤں میں بیٹھا ہوا تھے عمران خان کی اس کے تو ہاتھ پاؤں ایسے ایسے اس کے کامپتے تھے یہ پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ لینے کے لیے ان کے بارے میں میں کیا باتیں کروں دیر آئے دیر آئے آجیں ہم تو چاہتے ہیں کہ میدان میں مقابلہ ہو نہ تو پہلے کوئی کیس تھا اپنی مرضی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے کولمبس بنے ہوئے تھے باہر پھر رہے تھے وہ تو اس موقع کے اوپر بنی آئے جس موقع کے اوپر ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں بھی وہ موقع کیا تھا آپ سب کو فتا ہے میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ہوں بہت شکریہ